بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امتیاز شاد پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ ہر لمحے بدل رہی ہے اور یہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ الیکشن کے بعد بھی اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے کہ جس کی کسی کو توقع بھی نہیں تھی بڑے بڑے استیفے آ رہے ہیں اور بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ دڑا دڑا استیفے دے رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں الیکشن میں نکامی ہوئی ہے اور ہم اس اہل نہیں ہیں کہ اب ان عودوں کے اوپر ب سب سے پہلے جو بڑا استیفہ ہے جس کے اندر آج تک ایسا نہیں ہو سکا کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اپنے عودے سے استیفہ دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر خان ترین نے بھی اپنے عودے سے استیفہ دے دیا ہے اور یہ دونوں قائدین جو ہیں انہوں نے بڑے دل کا مظہرہ کرتے ہوئے واضح طور پر عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی اپنی سطح پر الیکشن ہار گئے ہیں اور اپنی جماعتوں کو جو ہے وہ کامیاب کروانے میں ناکام رہے ہیں لہٰذا ہم اس عودے کے اہل نہیں ہیں اور وہ مستعفی ہو چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی کراچی جو ہے حافظ نئیم الرحمان انہوں نے تاریخ رکم کر دیا ہے ایک ایسی نشیست جس کے اوپر جو ہے وہ ان کے مخالف کینڈیٹ جو ہے وہ جیت چکے تھے ایم پی اے کی جو سیٹ تھی لیکن انہیں وہ سیٹ توفے میں دینے کی کوشش کی گئی انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر پورے نظام کو ہی ننگا کر کے رکھ دیا اور انہوں نے و خیرات میں ملی ہوئی سیٹ مجھے نہیں چاہیے جو حقیقت میں میں سیٹ جیت چکا ہوں ایم این اے کی وہ سیٹ ہمیں واپس کی جائے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی شخص نے اپنی ایسی سیٹ جس کے اوپر اسے کہہ دیا گیا ہو کہ آپ جیت چکے ہیں اور انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دی ہو کہ یہ بے ایمانی اور خیرات کی دی ہوئی سیٹ جو ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ دوہزار چوبیس کے لیکشن میں بہ بہت ساری ایسی روایات قائم ہوئی ہیں جس میں ہارنے والے کینڈیٹس جو ہیں انہوں نے واضح طور پر مخالفین کو پیغام دیتے ہوئے اپنی ہار کو تسلیم کیا ہے اور انہیں جیت کی مبارک بات پیش کی ہے جس کی زندہ مثال جو ہے وہ ہمارے پاس خاجہ ساد رفیق لاور کے اندر وہ الیکشن ہارے اور انہوں نے اپنے مخالفین کو مبارک بات پیش کی اور الیکشن سے ویڈراؤ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں سیٹ اپنی ہار چکا ہوں پاکستان کے اندر اس طرح کی روایات تو قائم ہو رہی ہیں لیکن ان روایات کی وجہ سے پاکستان کا جو نظام ہے وہ بھی ننگا ہو رہا ہے اور وہ جو مقتدر حلقے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھیں آج کوئی چیز بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور ساری چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں ازاد امید وران جو ہیں انہوں نے اپنی سیٹیں جو حاصل کی ہیں وہ تمام مخالفین جو ہیں وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب ہم حکومت کس طرح سے قائم کریں گے یہ وہی کھیچڑی بننے جا رہی ہے پی ڈی ایم پلس جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور وہ آپس میں بندر بانٹ کر چکے ہیں حالانکہ اخلاقی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پھر شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی صدادت سے مستعفی ہوتے اور ادھر سے زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی مستعفی ہو جاتے کیونکہ ان کے پاس بھی وہ متوقع ریزلٹ نہیں آئے جو آنے چاہیے تھے جس کے وہ دعوے کر رہے تھے خاص طور پر مسلم لیگ نون کا دعوے تھا کہ ہم تو تھرڈ میجورٹی لے گئے اور وہ حاصل نہیں ہوئی تو پھر انہیں مستعفی ہونا چاہیے تھا لیکن مستعفی ہونے کی بجائے انہوں نے پھر وہی روایتی جوڑ توڑ شروع کر کے اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں جن کے پاس شاید اتنی عددی قوت تو نہیں ہے لیکن اخلاقی جورت بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے اخلاقی جورت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے عدو سے استیفہ دیا ہے آنے والا وقت کس کس کو مستعفی کروائے گا اور کون سے لوگ کس عوضے پر پہنچیں گے اس کے بارے میں وقت ہی بہتر تیہ کر سکتا ہے اپنا اپنے گرد و نوا کا خیار رکھئے گا امتیاز شاہد کو اجازت دیں پاکستان پائند آباد موسیقی